انشاءاللہ السلام علیکم میرا نام ستیان ہے میرا سوال یہ ہے مزاق کرنے کی حدود کیا ہے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کیونکہ بداخلاخی کی طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کا مزاق بڑھائے بداخلاخی ہے بھائی کا سوال تھا پھر مزاق کے لیمٹ کیا ہونا چاہیے کیا شریعت میں مزاق ہے یا نہیں ہے یاد رکھیں شریعت نے ہمیں ہر چیز کے معاملے میں رہنمائی کی تو حتیٰ کہ مزاق کیسا کیا جائے وہ بھی رہنمائی کر دی گئی ہے تو مزاق کرنے کے لیے بھی اس بات کو آپ یاد رکھیں زمین زمانہ آپ کی حالات آپ کی پوزیشن اور آپ جن لوگوں میں ان پر depend آپ کیسا مزاق کر اور کیسا نہیں کریں ایک مثال دیتا ہوں آداب المفرد کی ایک روایت امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ آپ سے مزاق کیا کرتے تھے صحابہ ایک لیول کے لوگ ہیں رابط سے مزاق کرنے کے دیتا ہوں کیسا مزاق کرتے تھے اس میں سے ایک احواقہ آہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابی جو ہے تربوز یا خربوز جو تھا پپا یا اس خسم کا کوئی پھل کھاتا اور مزاق سے دوسرے کے گردن پر چپکا دیتا اور دوسرے لوگ ہستے اور اس کو برا نہیں لگتا جس کا مزاق کیا جا رہا ہوں وہ بھی ہستا کہ سب لوگ ہستا ان میں سے کوئی ایک سرس کھانا بناتا اور دوسرا آکے وہ کھانا لے جا کے دوسروں کے ساتھ کھا لیتا جب پہلا شخص آتا جس نے بنایا تھا وہ پوچھتا میرا سالن کہا گیا تو وہ کہتے ہم نے کھا لیا وہ خوش ہوتا اور دعا دیتا اللہ برکت دیا اور خوش ہوتا سمجھے رہا تو مزاق یاد رکھی شرعی حدود میں ہو اس سے سامنے والے کی دل کو تکلیف نہ ہو ٹھیک ہے کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے اور جن لوگوں کے سامنے کیا جا وہ لوگ اس کو سمجھتے ہو یہ بھی ضروری ہے ایسا کہ میں تو کسی کا دوست ہوں ہم دوست مزاق کر رہے ہیں لیکن تیسرے کے سامنے نہیں کرتے چونکہ وہ سمجھ نہیں پائیں گا یہ مزاق کیا ہے صحاب آپس میں کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان صحابی آئے مشہور واقعہ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میں بہت مجبور ہوں مجھے ایک اونٹ دیجی آپ پڑے گا بڑا ہوں گا تب کامائیں گا ضرورت تو آج ہے اور آپ بچہ دیں گے میں بڑا کروں گا تکہ نہیں میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو بار کہا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اونٹ کا بچہ ہی دے دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگایا تو بڑا اونٹ تھا ہو اور آپ مسکرائے حدیث میں آتا ہے اور آپ نے کہا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی رہتا پچاس سال کا اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہے سو سال کا اونٹ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہے اور اس صحابی کو بھی خوشی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حدیث میں آتا ہے تو دیکھیں آپ نے مزا نہ وہ صحابی کو کوئی تکلیف دلی نہ کوئی ان کو جانی نقصان مالی نقصان بلکہ وہ خوش ہوئے اور ان کو خوشی ہوئی کہ ایک اونٹ کی شکلیں ملا بڑے اونٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی آئی بڑی عورت اور کہا کیا میں جنت میں جاؤں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرم بوڑے جنت میں نہیں جائیں گے وہ اتنا گھبرا گئی پریشان ہوگی کہ رونے کی خریبات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا جنت میں سب جوان ہو کے جائیں گے بوڑا کوئی نہیں تو آپ نے مزاق کیا آپ نے بتایا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے صحابہ آپس میں کرتے تھے لہٰذا یہ depend ہے آپ کن کی مجلس میں ہیں اگر مزاق ہو تو وہ کسی کی دلازاری دل نہ دکھیں اس کو کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو جن کے سامنے کیا جارہا وہ اس چیز کو سمجھتے ہو اور سامنے والے کی پوزیشن کے اعتبار سے کیا جائے اس لئے کہ صحابہ نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاق نہیں کیا اسی طرح صحابہ نے خلفہ راجدین کے ساتھ مزاق نہیں کیا کبھی کسی بھی کن چونکہ ان کی ایک پوزیشن تھی یاد رکھی لہٰذا آپ کے کوئی بڑے ہیں تو آپ مزاق نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ والد ہیں آپ کوئی نوجوان بچہ کے والد کا مزاق کھڑا رہا ہے کیونکہ حدیث نے بولیا اللہ کے رسول نے بڑی عورت کو یہ کیا تھا یہ درست نہیں ہوں گا یہ الگ بات ہے کہ آپ دونوں میں اتنی اچھی جمتی ہے ملکل باپ بیٹے ملکے مزاق کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تو ایک الگ شکل لہذا عدب ہو لحاظ ہو تقاضہ ہو دل آزاری نہ ہو جانی مالی نقصان نہ ہو جس کے سامنے کے برا نہ لگے سارے چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مزاق کرنے کی اجازت ہے شریعت میں اور ایک لیمٹ اور حدود میں کیا جا سکتا ہے